اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف فائر وال لگا کر پورے ملک میں پی ٹی آئی پروموٹنگ چینلز کو بند کر دیا گیا ہے دوسری جانے پنجاب میں ڈریکونین لاو منظور کر کے ایک بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری شروع ہو چکی ہے جبکہ کل پنجاب میں پی ٹی آئی ورکر کنونشن کروانے کے بعد پی ٹی آئی ورکرز اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں ان تمام ہتھ کرنوں کا بنیادی مقصد عوام کی آواز کو دبانا اور پی ٹی آئی نیریٹیو کو کمزور کرنا ہے عمران خان نظام گرانے کے لیے فائنل سفٹ بندی کر رہے ہیں ٹائم لائن دیکھ لیں بڑی امپورٹنٹ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تین سالہ مدت ملازمت اس سال اکتوبر یا نومبر میں پوری ہو رہی ہے ان کو ویسے ایکسٹینشن دی گئی ہے پچھلے سال ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی ستمبر میں انہوں نے نہیں لی تو ان کو ایکسٹینشن دے دی یہ ایکسٹینشن ویسے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہے لیکن عموماً ڈی جی آئی ایس آئی تین سال رہتے ہیں بیچ میں یہ بھی پریکٹس رہی ہے کہ کوئی چار سال بھی رہی لیکن عموماً پریکٹس تین سال کی ہے تو ستمبر یا اکتوبر میں وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں پھر سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی اس سال اکتوبر یا نومبر کے شروع میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس کے بھی پانچ سال پورے ہو رہے ہیں اور اگر قاضی فائزی سا کوئی ایکسٹینشن نہیں ملتی تو چھبیس اکتوبر کو قاضی فائزی سا بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ تین بہت بڑی اس نظام میں تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے ناظرین اکرام اگر آپ کو لگتا ہے کہ شخصیات سے فرق نہیں پڑتا اور سب ادارے ہوتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے بہت فرق پڑتا ہے کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ نواز شریف ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے یا عمران خان ایک ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں ایک ہی طرح کا بیہیو کریں گے ایسا بالکل نہیں ہے ہر ایک شخصیت سے بہت فرق پڑتا ہے فار اگزمپل آپ موجودہ کا جنرل باجوہ سے تقابلی جائزہ لے لیں اپنے چھ سال میں باجوہ صاحب نے پردے کے پیچھے سازشیں ضرور کی لیکن کسی ایک عدالتی فیصلے کو ماننے سے انکار نہیں کیا کسی ایک جگہ جہاں الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں الیکشن نہیں کرواؤں گا کسی ایک جگہ بھی اس نے سامنے آکے آئین اور قانون نہیں توڑا وہ پردے کے پیچھے سازشیں کرتا تھا یعنی وہ ایک مختلف شخصیت تھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہو رہا ہے دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ماننا میں نے قانون نہیں ماننا میں نے آئین جو کھارنا ہے وہ کھار لو اس کا مطلب ہے کہ شخصیت سے بہت فرق پڑتا ہے اگر جنرل باجوہ اور موجودہ والے میں فرق ہے تو اگر واقعی کوئی ڈیسنٹ بندہ ان پوسٹوں پر آ جائے تو کتنا فرق ہوگا یہ اندازہ آپ خود لگا لیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ عمران خان کو باہر آنے کی جلدی کیوں نہیں ہے کیوں وہ اپنے لئے سختیاں بڑھا رہے ہیں کیوں سخت بیانات دے رہے ہیں اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کرنا میشت بہت برے حال میں ہے عمران خان اگر حکومت میں آ جاتے یہ تو عقل کے اندے ہیں عمران خان حکومت میں آ جاتے تو معیشت کے اتنے سخت مسائل ہیں کہ اگر یہ وہی طریقہ اختیار کرتے جو جنرل باجوہ نے کیا تھا جنرل باجوہ نے بڑا خطرناک لیکن یہ میں تسلیم کروں گا کہ بہت ہی لیتھل لیکن افیکٹیو طریقہ اس نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا تھا جیسے عمران خان کی حکومت آئی سارے نیلے پیلے چینلوں اور باقی چینلوں کو اکٹھا کر کے گٹھ جوڑ کر کے گوگلی مغلی یوٹیوب پہ بنا کے عمران خان کے خلاف پہلے دن سے ہی پروپوگینڈا شروع کر دیا کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے وہ ایسا پروپوگینڈا تھا کہ عمران خان کے اپنے سپورٹرز گھر بیٹھ گئے تھے کیا بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ملک میں نواز اور زرداری ہی ہوں تو وہی ملک چلائیں پھر آپ نے دیکھا زمنی انتخابات نون لیگ جیتنا شروع ہو گئی تھی پہلے سال کے بعد یہی اگر ابھی والے کر دیتے کہ عمران خان کو نایل کرنے کی بجائے یہ سب کچھ کرنے کی بجائے آٹھ فروی کو جیتنے دیتے اتنے بڑے معیشت کے مسائل ہیں کہ اگر ایک دم پروپوگینڈا شروع ہو جاتا تو جواب دینا مشکل ہو جاتا کیونکہ حکومت میں آکے آپ کے لیے دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر تحریک انصاف جس طرح آج سوشل میڈیا پہ ون وے ٹرافک ہے یہ نہ چلا سکتی بلکہ خود بھی تنقید کرنا شروع ہو جاتے کیونکہ تحریک انصاف میں سوشل میڈیا سینٹرلائز نہیں ہے والنٹیئرز ہیں وہ اپنی حکومت پر سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے تو عمران خان نے پھر غیر مقبول ہونا شروع ہو جانا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی زد انعہ اپنے خوف اور جو باہر گرنٹیاں دی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے عمران خان کو نائل کیا چلیں عمران خان کو نائل کر کے باقیوں کو حکومت بنانے دیتے ہیں لیکن زد کی جس کی وجہ سے عمران خان اور زیادہ مقبول ہو گئے تو عمران خان کو پتا ہے کہ معیشت کتنی خراب ہے انہیں کوئی جلدی نہیں ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جب اس سسٹم سے نکل جائیں گے اکتوبر نمبر بڑے اہم مہینے ہیں تو اس کے بعد کیا سسٹم میں کوئی بہتری آئے گی اور تب تک یہ سسٹم چوک ہو چکا ہوگا اساسے بیچ کی آپ چھے مہینے نکال لیں گے سال نکال لیں گے کیا آپ پاکستان کے پاس اتنے اساسے ہیں کہ ہم پچھتر ارب ڈالر جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہم کر سکیں چین سعودی ارب اور یو اے سے ہم رول آور کروا لیتے ہیں لیکن کب تک وہ کرزے رول آور کریں گے بلاخر وہ واپس مانگیں گے پیسہ ہم نے اگلے دو سالوں میں بھی پچیس پچیس ارب ڈالر ہر سال واپس کرنا ہے بہرونی کرزوں کا یہ کیسے واپس ہوگا ہم ہم پی آئی اے سٹیل میلز سارا کچھ بھی بیج دیں تو دو چار ارب ڈالر سے زیادہ نہیں جمع ہوگا ہمارے پاس پچیس ارب ڈالر کہاں سے آئے گا ہر سال سو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم عمران خان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کو فوراں کامیابی چاہیے اوپر سے چین انہیں کہہ رہا ہے کہ پہلے دہشت گھردی ختم کرو کوئی آپ کو پیسے دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں حسین ندیم بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا زبردست بریک ڈاؤن کیا ہے ٹویٹر پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فوراں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے سے پہلے انویسٹ کرنے والے ممالک یا بزنیس مین ان چھے چیزوں پر اسیسمنٹ کرتے ہیں پولٹیکل رسک سیکیورٹی رسک ایکنومک رسک لیگل انڈ ریگولارٹی رجیم آپریشنل انکلیڈنگ انفرسٹرکچر انڈ نمبر سکس کلچرل سوشل انڈ ٹیلنٹ اس میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں یا کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو ہیومن رائٹس اور انویرنمنٹ انڈ سسٹینیبیلٹی بھی چیک کرتے ہیں لیکن چھے چیزیں اہم ہیں اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ آل ٹوگیدر فارم دا کنٹری سٹیبیلٹی ریپورٹ اس کو کہا جاتا ہے سی ایس آر یعنی کنٹری سٹیبیلٹی ریپورٹ دیٹ انفارمز دا انویسٹمنٹ ڈی سیئن وہ آگے لکھتے ہیں کہ پاکستان کرنٹلی فیلز آن ایوری سنگل آف میٹرکس نو میٹر what data will look at this basically only means two things then یعنی ان چھے میں سے پاکستان ہر چیز میں اس وقت فیل ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے حکومتوں کو یا کاروباریوں کو بتانے کے لیے کہ یہ یہ چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ آج ہیں اور انویسٹمنٹ کریں تو پھر کیا رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ either the foreign investor will not invest at all in پاکستان یعنی یا تو کسی قسم کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہوگی یا only those will invest that are not investing for the genuine purpose of investment but for all the wrong reasons that does not benefit پاکستان this include buying influence or using pakistan for proxy geopolitical wars it appears that pakistani leadership has found complete comfort in carrying of the 76 years legacy of playing the proxy role to continue its elite attraction at the expense of reforms and building Pakistan's economy یہ بڑا اہم نقطہ جو انہوں نے بیان کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر ہم ان چھے چیزوں میں جو ملک اور بزنس من دیکھتے ہیں فیل ہو رہے ہیں تو صرف ایک وجہ سے یہاں پہ سرمایہ کاری آسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو کسی کی پروکسی جنگ لڑنے کے لئے ہم تیار ہیں اس میں پھر اڈے بھی دینا آجاتا ہے اور باقی سب کچھ آجاتا ہے یا تو یہ وجہ ہے انویسٹمنٹ آئے گی یا پھر ہم ان کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں جس سے وہ اپنا یہاں پہ اثر رسوخ خرید رہے ہیں فار ایکزمپل ہم اپنے سارے ائرپورٹ باہر دے رہے ہیں ائرپورٹ دے دیں گے ہم اپنے سارے قیمتی اصاس ازاد کاروباریوں کو ہم نہیں دے رہے بلکہ مختلف ممالک کو دے رہے ہیں جب ممالک آپ کے اہم ترین اصاسوں پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے تو کیا وہ اپنا انفلوینس نہیں پھر استعمال کریں گے کیا پھر آپ کو بلیک مل نہیں کریں گے اپنے مفادات کے لئے یعنی بسیکلی پاکستان کے مفادات کا سودہ ہو رہا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لئے اور تھوڑے سے ڈالر لانے کے لئے یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور اس کا آپ سب کو پتا ہونا مین کو اٹیکٹ کرنے یا کاروبار کو ترقی دینے کے لئے ہرگز نہیں کیا جارہ کیونکہ ملک میں ان کریک ڈاؤن سے کبھی بھی کسی صورت سیاسی یا معاشی عدم استقام تو تھمنے نہیں جارہا پھر کیا ایسا ہے جو سب کچھ بند کر کرنے کی تیاری کی جاری ہے اس